اور ادنان سمی تو جو ہے آمن کا جو ہے مہاجر ہو گئے پہلے مہاجر ہے جو انڈیا ہے اور اب یہ وہاں جا کے ہم کیوں ہم بنائیں گے دیکھیں پھر وہی بات کہ میں تو پھر یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی دنیا کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور جہاں بھی وہ موجود ہوتے ہیں وہاں بھی وہ کام نہیں ہو پاتا تو ان کا حق ہے وہ جہاں مرتی جا کے کریں ہاتھ سے تو میں نہیں ان کو کچھ کہتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ افسوسناک بات ان کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے افسوسناک قرقت کی ہے میں کہہ رہا ہوں افسوسناک سوال ہے ہمارے لیے یہ کہ وہ یہاں سے کیوں گئے ہیں ایک بات نے لیکن کامنٹ جرور کرنا چاہوں گا دیکھیں پاکستان سے لوگ جب انگلینڈ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں پاکستان کے لیے امریکہ نے جو کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے ماشاءاللہ مطلب ہم نے ہم سے جنگ لڑوائی ہے وہ تو افغانستان کے اندر انہوں نے ہمارے ساتھ جو آج جو انہوں نے بیچ بھویا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں امریکن لوگوں کی بات نہیں کر رہا امریکن لوگ بڑے خوبصورت لوگ ہیں لیکن کہ گارنمنٹ اور اسیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں ان کی پولیسیز جو ہیں اچھا امریکہ نے ہمیں زیادہ نقصان بجھایا انڈیا سے انڈیا نے ہمیں کوئی نقصان نہیں بجھایا اتنا جنہا امریکہ نے بجھایا ہمیں لیکن ابھی بھی ڈرونز مار رہے ہیں آج حمید گل صاحب زندہ ہوتے تو ان سے پوچھتے ہیں ابھی بھی ڈرونز مار رہے ہیں وہ ہم سے پوچھے بغیر مارتے ہیں انڈیا کا یہاں جہاد آجے گا ہم اس کو گرا دیں گا ان کا جہاد ہم نہیں گرا حارون رشید صاحب سے بسے اب بھی پوچھا جا سکتے ہیں لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ پھر بھی وہاں جاتے ہیں کسی نہیں جاتے ہیں ابھی بہتر روزی کے لیے روزگار کے لیے ابھی دو بات اس دن کی آبادی اور بے روزگاری کیا یہ ہماری حقیقت نہیں ہے پاکستان کی اور یہ انڈیا کی بھی حقیقت ہے اب مسئلہ یہ کہ انڈیا کیوں گیا ہے وہ دیکھیں ادنان زمین خان میڈل کلاس کا آدمی ہے بھٹلی اپر میڈل کلاس کا آدمی ہے مارکٹ ہے وہ اپر میڈل کلاس کی مارکٹ ہے اور انڈیا کے جو انڈسٹری ہے اسو فلم انڈسٹری یہ لوگوں کو شاید نہیں بتا ہوگا وہ بھی میڈل کلاس کی فلم انڈسٹری ہے انڈیا کے اندر جتنا پیسہ کماتی ہے اسو فلم ان کی بڑی فلم اور جو میوزک کماتا ہے وہ آتے ہیں پینتالیس کروڑ میڈل کلاس سے پینتالیس کروڑ میڈل کلاس ان کی وہ ہے جو پاکستان کی مطلب پوری عبادی سے ڈبل سے بھی زیادہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں اتنی بڑی مارکٹ ہے میڈل کلاس کی اس کے اندر اتنا پیسہ ہے اس ملک کے اندر کہ ان کے پاس عرب پتی جو ہیں وہ ایسے ہیں جو مگیش امبانی ہیں مگیش امبانی وہ آدمی ہے جو صرف انڈیا کے ایک ارب بیس کروڑ کی مارکٹ کی وجہ سے وہ آدمی دنیا کے امیر ترین لوگوں کی جو دس کی فیرس ہوتی اس میں ہر صورت میں موجود ہوتا ہے ایک دو پہلے اور دوسرے نمبر بھی آ گیا تھا تو اگر انڈیا کے اندر ناد سمیخ خان گیا ہے وہ اس لئے کہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر میں نہیں جا رہا وہاں ادنان سمیخ خان جو بڑے ہوئے ہیں جو اتنے بڑے ہیں ادنان سمیخ خان وہ انڈیا کے وجہ سے ہوئے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم گیارہ آرٹس میں شہداد روئے حدیقہ کیانی ابرارالحق فاخر پھر اس میں ریمہ پھر اس میں نرمہ اتنی پڑی گیارہ لوگ ہم پرفارم کرے تھے میرہ آپ نام ہی نہیں لے میرہ میرہ ویملے ارینہ میں ہم پرفارم کرے تھے گیارہ آزار سات سو کے کبیچی تھی گیارہ آزار تین سو لوگ آئے آپ کو پتہ ہے بڑا ہم خوش ہوئے اس کے دو مہینے بعد دنان سمی خان کا پروگرام تھا اس کا نام تھا دنان سمی خان واحد آدمی اکیلے کے نام پہ تھا اس آدمی نے ویملے ارینہ میں ایک دن شو کیا اتنے ٹکٹ بگی کہ ان کو اگلے دن دوسرا شو رویڈ کرنا پڑا مطلب اتنے لوگ جب تیا پیاسے تھے تو وہ جو دنان سمی خان بھی اتنا بڑا نام پہ بنا یہی سے جو ہے بات شروع کریں گے یہاں اکلیتے ہیں وہ پیسے کی بنیاد کے اوپر نہیں بیچے گا وہ اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں فروغ کریں گے جو آدمی کیا کہیں گے یہ جو کہہ رہے ہیں امیرالعظیم صاحب اس پہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں دیکھیں گراؤنڈ ڈیالیٹی بلکہ فرق ہے میں جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی بحضت کرتا ہوں اور جو ڈاکٹر نے بھی کہا ہے اس کی بحضت کرتا ہوں اپنے پوائنٹ ایو ہوتا ہے لیکن گراؤنڈ ڈیالیٹی یہ ہے کہ پاکستان میں تیرہ ہزار روپیا منموم ویج ہے پنجاب میں تیرہ ہزار روپیا ایک آدمی کیسے رہتا ہے اس میں پاکستان میں انڈیا میں گراؤنڈ ڈیالیٹی یہ ہے کہ وہاں پر بیالیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ بتیس روپے روز پہ رہتے ہیں بتیس روپے روز پہ ایک اور آئی لیٹی یہ ہے کہ میں شاہرپ خان جو ہے وہ چالیس کروڑ روپیہ لیتا ہے ایک فلم کا جو انڈین چالیس کروڑا ہے پاکستانی ستر کروڑ بنتے ہیں اور یہاں کی ریلڈی ہے کہ شان جو ہیں وہ لاکھوں میں پیسے لیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کیا جو انہوں نے بات کیا میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کچھ کروں گا اور میں تھوڑا سا کچھ شیر بھی گن گناوں گا انٹرنیشنلزم جو ہے میں پھر کہوں گا وہ دنیا کی نچات دہندہ جو ہے انٹرنیشنلزم ہے جب تک بینجل اقوامیت نہیں ہوگی بارڈرز ختم نہیں ہوں گے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے رستے نہیں بنائیں گے یہ دنیا ایسی ریگی لڑتی رہیں گے لوگ آپ اس میں ڈاکٹر صاحب کا آخری کمنٹ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیشنلزم کو فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے ملی ترانے بنا کے یہاں تو دنان سمی کی بلو آئیڈ فیملی تھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ تھی اور وہ پھر ہندوستان چلے گے گریب تو یہاں ہی رہتا ہے کیا کہیں گے لیکن یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقات پاکستانی قوم بنانے میں پچھلے ستر سال میں ناکا ہو رہے ہیں یہ پاکستان ایک قوم کے طور پر محرد وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ مختلف قومیتوں پر مغنی ایک سٹیٹ کے ذور پر بنا تھا لیکن وہ نہ قوموں کو یقجہ کر سکتے نہ ذریعی انقلاب کر سکتے ہیں نہ صلیتی انفرسٹرکچر بلڈ کر سکتے ہیں نہ تعلیم و علاج اور صحت کی سہولیات فرام کر سکتے ہیں معاشرہ محرومی در محرومی میں چلا گیا ہے آج پارٹیشن سے بھی زیادہ ذلت میں انسان رہ رہے ہیں اور اس نیشنلزم کو لوگوں نے چاٹنا ہے جہاں بھوک ملے ذلت ملے رسوائی ملے استحصال ملے ظلم اور بربریت ملے یہ انہوں نے دیا ہے میں بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ سر یہ سینس آف بلانگنگ نیشنلزم اور حب الوطنی یہ ساری چیزیں اور ادنان زمین کا یوں بھارت چلے جانا اب بھی تو بھارت گئے ہیں آپ نے کام بھی کیا وہاں جوبر بٹیوں میں لیکن آئے تو پاکستان میں ہی ہیں دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ جو ادنان زمین جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر جگہ ان کو نیشنلٹیاں مل جاتی ہیں غریب آدمی کو بھارت کا ویزا نہیں ملتا عام آدمیوں کو وہاں جانے کی جازت نہیں ہے اور کمرانوں کے آپس میں یارانے ہیں اور غریبوں کو آپس میں دشمنیوں میں رکھا ہو گئے تاکہ ان کی ملٹری انڈسٹری بھی چلتی رہے اور بزنس مین بارٹر کراس کرتے رہے تاکہ ان کی تجارت میں منافع بنے امریکی لاکیٹ مارٹن کمپنی کی منافع بنے دشمنی کے زور پر اور اس لیے دوستی اور دشمنی کا ایک کلوار ہے جو چل رہے حقیقت یہ ہے کہ آپ حکمران اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں بند کر سکتے ہیں مگر حالتیں جنگ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ پوتے ہیں اور خود بھی جو ہے کلاسیکل گائے کا ہے السلام علیکم نکی صاحب ابھی جو ہے وہ لائن ڈراؤپ ہے تو آپ جو ہے جواز بھائی یہ بتائیے کہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب نائنٹین ففٹی سیون میں ہی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں میرار جی ڈیسائی اس وقت جو ہے بمبئی کے چیف منسٹر تھے وہ انہوں لے گئے اور وہ وہاں رہے اور بہت ہائی پرفائل جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ انڈیا جاتے رہتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ پاکستان جب بنائی تھا تو اس میں استادوں کے لیے اور اس لیول کے لوگ جو ہیں ان کے لیے سپیس نہیں تھی یہاں نہیں تھی لیکن میرا خیال ہے کہ بڑے غلام علی خان صاحب زیادہ سنسٹیو آدمی تھے اور جس لیول کے وہ آدمی تھے ان کو پذیرائی اس طرح کی ملنا ان کو ریکنگ نائز کیا جانا ان کے آرٹ کو سمجھا جانا وہ بڑا مشکل تھا اس ملک میں اور سلامت علی خان صاحب تو نہیں گئے آپ کو پتہ ہے استاد سلامت علی خان صاحب اور ان کی تو استاد سلامت علی خان صاحب اور لطا منگیش کر شادی کر رہے تھے یہ مجھے انہوں نے خود جو ہے استاد سلامت علی خان صاحب نے بتا ہے اور وہ شادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ جماعت اسلامی سے ڈرتے رہے ہیں لیکن ہمیں کہتے ہیں لیکن دیکھیں میں ایک بات لیکن کہنا چاہوں گا میں اسی کو جب بات جہاں سے سٹارٹ ہم نے کی تھی اور میں دریان میں وقفہ ہو گیا تھا دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جب لوگوں کو اپیچنٹیز ملتی ہیں کہیں پر بھی تو وہ وہاں جاتے ہیں اور فرض کریں کہ آج ہم جہاں بیٹے ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں میں غربت ہے دونوں میں بیروزگاری ہے دونوں میں عبادی کا اتنا بڑا جو ہے وہ ایک کرائسس ہے لیکن ان ملکوں کے اندر اگر آتھ خوشحالی آنا چورے ایک ایک کے اندر کسی ایک کے اندر فرض کریں تو آپ بلیو کریں کہ یہاں سے لوگ وہاں جائیں گے خوشحال اگر نکی صاحب جو ہیں نکیلی خان صاحب جو ہیں وہ کنیڈا سے ہمارے ساتھ لائیں نکیلی خان صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام علیکم صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں کیا مائنس ٹیمپریچر چل رہا کیا چل رہا ہے جی اس وقت تو مائنس ہی چل رہا ہے جی چلے لیکن ہمارے ساتھ آپ نے پوزیٹیو پوزیٹیو ہو کے بات کرنی ہے سوال یہ ہے کہ ادنان سمی خان جو ہے آج ساٹھ سال بعد جو ہے وہ چلے گئے ہیں انڈیا چلے گئے ہیں اور آپ کے دادا استاد بڑے غلام علی خان صاحب نائنٹین ففٹی سیون میں جو ہے وہ انڈیا چلے گئے تھے انہوں نے پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دی تھی تو پوچھنا یہ ہے سوال یہ ہے کہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب یہاں نہیں رہتے نکی علی خان صاحب یہاں نہیں رہتے تاریخ خان صاحب یہاں نہیں رہتے تو کیا پاکستان جو ہے انٹی کلچر ہے اور انٹی آرٹسٹ ہے میں یہ کہوں گا کہ انٹی کلچر تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ملک چھوڑنے کی بات ہے یا بڑے غلام علی خان صاحب کی پاکستان سے ہندوستان چلے جانے کی بات ہے تو وہ ان کا بہت لاسٹیج میں ایسا ڈیسیزن ہوا ان کا ہمیشہ سے یہی تھا وہ جاتے تھے وہ آپ پرگرام وغیرہ کرتے تھے پھر ان کو جب وہاں گا جاتا تھا کہ جی آپ یہاں رہ جائیں تو وہ کہتے تھے نہیں جی مجھے پاکستان جانا ہے میری بچے ہیں وہاں پہ میری فیملی ہے تو ہی وز آلویز بہت پاکستان سے وہ پیار کرتے تھے اس سرزمین سے کیونکہ وہ محیط پیدا ہوئے تھے نہیں ناکی صاحب یہ تو بات ٹھیک ہوگی لیکن وہ چلے تو انڈیا ہی گئے تھے نا سر ہاں جی وہ چلے گئے اور اس کی جانے کی وجہ یہ تھی کی زیڑے بخاری صاحب سے ان کا کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جہاں پہ ان کو یہ لگا زیڑے بخاری صاحب جو ہے ریڈیو ریڈیو کے جو ہے وہ جنرل منجر تھے بیروکریٹ تھے اور استاد بڑے غلام علی خان بیروکریٹ تو دیکھیں بہت ہوتے ہیں یہ میں بات جو ہے اپنی ویورز کے لیے کر رہا ہوں پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہوں کہ لیکن جو ہے استاد بڑے غلام علی خان سب کانٹیننٹ میں ایک تھے اور پاکستانیوں کو اس بات کا جو ہے وہ بڑا افسوس رہا اگر ہم پوچھیں کہ